بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے ایویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل ایویس ہیلت ٹیپس تو آج میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بیٹا پیدا ہونے کی کچھ اہم نشانییں بتاؤں گا جن سے آپ یہ جان سکیں گے کہ آپ کے گھر آنے والا بچہ بیٹا ہے یا پھر بیٹی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگی بیل کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن کو کلک کر دیں تاکہ میں جو بھی ہیلتھ کے ریلیٹڈ نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ حاملہ ہیں یعنی کہ آپ کو حمل ٹھہر چکا ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آنے والا بچہ لڑکی ہے یا پھر لڑکا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں چاہے وہ آپ کو بیٹا آتا کرے یا پھر بیٹی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے رحمتیں بن کر آتی ہیں حمل ٹھہر جانے کے کچھ ہفتوں کے بعد آپ الٹرسونڈ کے ذریعے بھی یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کے گھر آنے والا بچہ لڑکی ہے یا پھر لڑکا لیکن وہ کم سے کم بیس ہفتوں کے بعد پتہ لگا سکتے ہیں لیکن آج جو میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ اہم نشانییں بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ تین سے چار ہفتوں کے بعد ہی پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر آنے والا بچہ لڑکی ہے یا پھر لڑکا تو پہلی نشانی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ماں کے بال تیزی سے گروت کرنا شروع کر دیں خاص طور پر ٹانگوں کے بال بڑھنے لگیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے گھر آنے والا بچہ لڑکا ہی پیدا ہوگا اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر ماں کو حمل ٹھہر جانے کے بعد پہلے دنوں کی نسبت سے زیادہ بھوک لگنے لگے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے گھر آنے والا بچہ لڑکا ہی ہوگا اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر حمل ٹھہر جانے کے بعد ماں کو نمکین اور کھٹا کھانے کو زیادہ دل کرے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے گھر آنے والا بچہ لڑکا ہی پیدا ہوگا اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اگر حاملہ عورت کے پیر تھنڈے رہتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے گھر آنے والا بچہ لڑکا ہی پیدا ہوگا اور یہ بزرگ عورتوں کا بھی کہنا ہے کہ اگر حمل ٹھہر جانے کے بعد ماں کے ہاتھ اور پاؤں تھنڈے رہنے لگیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے گھر آنے والا بچہ لڑکا ہی ہوگا تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بیٹا پیدا ہونے کی نشانیوں پر تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ